چلڈرن ہسپتال لاہور کے نیورولوجی وارڈ میں داخل گیارہ سالہ آزان نازیہ بی بی کا اکلوتا بیٹا ہے ساڑھے آٹھ سال کے عمر میں گھر میں کھیلتے ہوئے گرا اور انہیں اپنے بیٹے کی طبیعت میں بگار محسوس ہونا شروع ہوا ہم لوگ جنرل بھی لے کے گئے انہوں نے میڈیسن دی تھی لیکن ہمیں اس چیز پر اعتبار نہیں تھا اس وقت ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ چیز اس کے اندر ہے یا اس کا گلہ وغیرہ دبا رہی ہے دم کر کے پانی دے دیا کوئی نقشو گہرہ دے دیا جو بچے کے گلے میں ڈال لیں اور مختلف درگاؤں پہ جا کے منت مانگ لیں ہوای مرز سمجھ کر دمدروت کے سہارے اور کبھی گبھار عدویات کے ذریعے علاج کروانے کے بعد تین ماہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو چلڈرن اسپتال لانے کا فیصلہ کیا جہاں آ کر ان کے بیٹے کو مرگی کے مرز کی تشخیص ہوئی اب ہمیں میڈیکل کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلا تھا کہ بھی یہ فیڈز ہو رہے ہیں بچوں کو ان کو سکول میں ایڈمنٹ کرنے کے لیے کہیں تو کوئی پاس میں سکول والے ان کو بیٹھاتے نہیں کہتے ہیں اس کی طرف دیکھ کے ہمارے دوسرے بچے بھی بیمار ہو جائیں گے ایسے بچے کو بچے ساتھ کھلاتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے زیادہ چٹچڑے ہوتے ہیں سیالکوٹ کی شائستہ کی ساڑھے تین سالہ بیٹی ایمان پر ڈیرھ سال کی عمر میں مرگی کا پہلا دورہ پڑا تھا انہوں نے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا مناسب سمجھا مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو دم کروائیں ایون میری امی نے بھی مجھے کہا تھا لیکن میں نے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو دم وغیرہ سے نہیں آرام منا دمائیوں سے ہی آرام منا تو اس لیے میں نے اس کا شروع سے ڈاکٹر یہ علاج کروایا چلڈرن اسپطال لاہور کے شعبہ برائے دماغی امراض میں زیر علاج بچوں میں سے تقریباً ستر فیصد مرگی کی علامات کی شکایت کے ساتھ یہاں آتے ہیں جن میں سے بیشتر تاخیر کے ساتھ رپورٹ ہونے کے باعث پیچیدہ ہو چکے ہوتے ہیں دماغی امراض میں سب سے عام بیماری سمجھے جانے والے مرز مرگی کی علامات میں انسانی جسم غیر ارادی حرکات کا مرتقب ہوتا ہے جسے دورے کا نام دیا جاتا ہے اس کی وجوہات میں پیدائشی پیچیدگیوں دورانے حمل ماں کی خراب صحت قزن میریجز کے علاوہ ہاتھ ساتھی چوٹ بھی ہے ایک ہزار سے زیادہ مریض آؤٹور میں آتے ہیں تو اس میں سے دو تہائی یعنی کہ ساٹھ سے پینسٹھ فیصد تک جو بچے ہیں وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ستر سے اسی فیصد بچے جو ہیں وہ عدویات سے مکمل طور پر یعنی کہ سو فیصد صحتیاب ہو سکتے ہیں بشرتے کے ان ٹائم تشخیص ہو جائے اور دو سے پانچ سال تک مکمل علاج کیا جائے اس دورے کے دوران موہ میں سے جھاگ یا تھوک جو ہے وہ نکل سکتا ہے کچھ بچوں میں جہاں پہ دورہ لمبا اور ذرا شدید ہو اس میں پشاپ پکھانا جو ہے وہ بھی بچے کا نکل سکتا ہے تیسری ایک قسم جو ہے جو نومولود بچوں میں پائی جاتی ہے جس میں ایک دم سے بچہ جھٹکا لیتا ہے اور بعض دفعہ والدین جو ہے اس کو در سے تشبیح دے رہے ہوتے ہیں اس صورت میں جو ہے وہ فوری طور سے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے بسیکلی دو چار مہینے کا بچہ جو ہے اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے وہ بچہ ڈر گیا ہے ماہرینے صحت مانتے ہیں کہ مرگی میں مبتلا بچوں کی تعداد کے مقابلے صوبہ پنجاب میں مطلوبہ علاج کی سہولیات اور وسائل کم ہیں اس وقت پاکستان میں ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ تیس کروڑ ہے اس میں سے فارٹی سیون پرسنٹ چلڈن ہے اگر ہم ان کے کلکولیٹ کریں تو دس کروڑ بچے بنتے ہیں پاکستان میں اور پنجاب میں پانچ کروڑ بچے ہیں پانچ کروڑ بچے میں اگر مرگی کا ہم دیکھیں کتنا ہوتی ہے تو یہ ایک پرسنٹ ہوتی ہے اس طرح دس لاکھ بچے جو ملک کے لیول پہ اور پانچ لاکھ بچے پنجاب میں مرگی کے ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں جو نیورالوجی میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹل تھرٹی کے قریب بنتے ہیں ماہرینے صحت کہتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی اسپتال اور ڈاکٹروں کی تعداد تسلی بخش ہوگی تو اس مرز کی آگئی پاکستان کے ہر شہر گاؤں اور کسبے تک جائے گی اور لوگوں میں اس مرز سے متعلق غلط فہمیاں دور ہونے میں مدد ملے گی سمن خان ویس اف امریکہ لاہور